اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اہل سنت اور تمام مسلمان آنے اسلام سے میری معدبانہ گزارش ہے کہ آج آپ لوگ رمضان المقدس کے چاند دیکھنے کا احتمام کریں اور چاند نظر آ جائے تو اس کی اطلاع دیں تاکہ چاند کے نظر آنے پر آج ترابی کا احتمام ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پر لہا ہے چونکہ اس وقت کرنا وائرس کی جو فضا ہے اور کرنا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کا جو ماحول ہے کہ لوگوں کا ایک جا ہونا ایک جگہ جمع ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے نماز ترابی سنت موقعہ ہے جیسے ہمیشہ ہوتی ہے ہوگی لیکن بہرحال چونکہ پنج وقتہ نمازیں اور نماز جمعہ جو اس وقت مسجدوں میں صرف دو چار پانچ آدمیوں کو لے کر کے ہو رہی ہے اسی انداز سے نماز ترابی بھی ہوگی جیسے پنج وقتہ نماز تین چار آدمیوں کے درمیان ہوتی ہے ایسے ہی مسجدوں میں تین چار آدمیوں کے درمیان نماز ترابی بھی پڑھی جائے گی اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ افسوس تو ہے لیکن یہ مجبوری ہے کرنا وائرس کی فضا انتہائی خطرناک ہے دشواریوں کا سامنا ہے اس لیے اس وقت ترابی کی نماز بھی سب کو اپنے اپنے گھروں پر ادا کرنی ہے آپ تنہا تنہا اپنے گھروں پر ترابی کی نماز پڑھ لیں ورنہ اگر آپ کے گھر میں دو چار آدمی ہیں اور کوئی نماز پڑھانے کے لائق ہے تو آپ ترابی کی نماز گھروں کے اندر ادا کریں اگر قرآن عظیم کوئی سنانے والا ہے حافظ قرآن ہے تو اس کے پیچھے دو تین آدمی ہو کر کے پڑھ لیں ورنہ اگر کوئی نہیں ہے تو تنہا تنہا نماز پڑھ لیں اور اگر کوئی نماز پڑھانے کے لائق ہے تو سورہ ترابی علم طرح سے لے کر قلوز بن بن ناس تک یا اور کوئی بھی سورہ جو بھی یاد ہے اپنی یاد داست کے مطابق کوئی نماز پڑھانے کے لائق ہے تو اپنے انداز سے سورہ ترابی پڑھیں کوئی سورہ فاتحہ سے ملا کر کے پڑھ کر کے پوری ترابی کی نماز اس طریقے سے ادا کریں لیکن آپ حضرات قطعی طور پر مسجدوں میں آنے کی زہمت نہ فرمائیں اس لیے کہ مسجدوں میں صرف تین چار آدمیوں کے درمیان ہی نماز ترابی کی ادائی بھی ہوگی ہمارے یہاں گوسیہ مسجد کافورگلی جہاں کا میں امام و خطیب ہوں یہاں سے بھی میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ یہاں بھی ترابی کی نماز اسی انداز سے ہوگی جیسے پنج وقتہ نماز ہو رہی ہے یعنی صرف دو چار آدمیوں کے درمیان ہی نماز ہوتی ہے اس لیے انداز سے ترابی کی نماز بھی پڑھائی جائے گی آپ سے انتہائی عدف کے ساتھ میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی قطعی طور پر مسجدوں میں آنے کی پوششت نہ کریں نماز ترابی کے لیے مسجد میں نہ آئیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر نماز ترابی ادا کریں آج آپ کو چاند دیکھنا ہے رمضان المقدس کا چاند تلو ہونا ہے چاند تلو ہوتے ہی نماز ترابی پڑھنی ہے اس لیے چاند دیکھنے کا حتمام ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگ کریں اور چاند نظر آ جائے تو ضرور اس کی اطلاع دے دیں خبر ہونے پر آپ کو بھی خبر کر دی جائے گی اعلان کر دیا جائے گا کہ رمضان المقدس کا چاند تلو ہو چکا ہے اور نماز ترابی سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہی تنہا تنہا ادا کرنی ہے یا دو چار لوگ ہیں اور کوئی نماز پڑھانے کے لائق ہے تو اپنے گھر کے اندر ہی آپ نماز ترابی امامت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ